کل بھی رات کو کناٹ پلیس پہ مشرا جی اور کچھ دوستوں نے دعوت دی تھی تو وہاں پہ ساڑھے گیارہ بجے تک مہین تھے پھر ملے گیارہ بجے تک تھے کل بھی رات کو کناٹ پلیس پہ مشرا جی اور کچھ دوستوں نے دعوت دی تھی تو وہاں پہ ساڑھے گیارہ بجے تک مہین تھے پھر ملے گیارہ بجے تک تھے پھر وہاں سے ساڑھے گیارہ بجے گھر پہنچا اور آج بھی صبح بھی کچھ کام میں تھا اب نکل رہا ہوں تو آج بھی کچھ پروگرامز میں بھی جانا ہے اور ایکٹیوٹیز ہیں تو پھر ٹائم اتنا ملتا نہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اپ ڈیٹ کے لیے یہ ویڈیوز لگاؤں گا اور جو تفصیلی جو میرے ایکسپلورنگ ہے جو میں آپ کو اپنی نظر سے انڈیا دکھانا چاہ رہا ہوں وہ میں واپس جا کے لنڈن سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ویڈیوز اور آپ کو اپنی آنکھ سے انڈیا دکھاؤں گا کہ بھارت کیا ہے اور ابھی جو اصل ایکسپلورنگ کی جگہ ہیں وہ دلی سے باہر ہیں جیسے راجستان ہے وہاں کامل کافی ایکسپلورنگ کا پروگرام ہے گجرات کا ہے یوپی کا ہے تو وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا گجرات میرے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں تصور بھی کرتا ہوں کہ میں اس گاؤں میں اس مٹی پہ پاؤں رکھوں گا اس مٹی کو چونوں گا جہاں پہ میرے پتا جی نے اپنا بیکپن بھی جا رہا ہے میں اب بتا نہیں سکتا کہ میری سوچ کے کیا حالت ہوتی ہے وہاں پہنچ کے کیا حالت ہوگی وہ الگ کہانی ہے پھر میری ماں جہاں پیدا ہوئی اس ٹاؤن میں جاؤں گا وہاں ایک عجیب کیفیت ہے اور اگر مجھے موقع ملا میرے پتا جی کے گاؤں میں ایک رات لیتانے کا کیونکہ وہاں پہ ہوتل یا کوئی لوج نہیں ہے میں نے پتا کیا ہے چھوٹا سا گاؤں میں تو اگر مجھے وہاں ایک رات اٹھنے کا موقع ملا تو میں ضرور ایک رات بتاؤں گا مجھے ایسا لگے گا کہ میں اپنے ماں باپ کی گود میں سوں گا ایک رات وہ میرے لیے ایک قیامت کی رات ہوگی لیکن بارال میری کوشش ہوگی کہ میں ادھر کچھ ٹائم بھی بتاؤں گا تو یہ ہے کہ یہاں پہ مطلب جو انڈین ہیں ان کے لیے جذبات کچھ اور ہوں گے آتے رہتے ہیں میں وہ انڈین ہوں بدقسمتی سے جو اپنے پرکھوں میں پوری بیڑی میں پہلا ہوں جو انڈیا میں نہیں پیدا ہوگا میری موقع نہیں ملا کہ میں کبھی اس طرف اپنے لوگوں کے ساتھ ملوں ہوں یا میں وزٹ کروں تو ابھی یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ پھر جڑوں گا بہت جن جڑوں گا لیکن یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو صرف اپنا انیشیل ایکسپیرینس بتانا چاہ رہا تھا کہ کس طرح میرا یہ وزٹ رہا ہے